موسیقی 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 نے کہا ہے لاہور کلندر کے لیے اب مزہ آئے گا اس بات پہ کہ لاہور کلندر اور ملتان سلطان ان ٹیبلز میں اوپر کون رہنے کی کوشش کرے گا کیونکہ دونوں تگڑی ٹیمز ہیں بس صرف لاہور کا پلڑا تھوڑا سا بھاری اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ ایک میچ ہاری ہے اور سارے جیتی ہیں ملتان نے دو ہار کا مزہ چک لی ہے ایک لاہور سے ہی چکا تھا پہلے میچ میں اور دوسرا کراچی کنگز سے وہ ہاری بڑی عجیب بات تھی کراچی کنگز کو بھی فتح وہی نصیب ہوئی جہاں پر ملتان سلطان تھی اور وہ بڑی عجیب طریقے سے ہار گلے جی کاشف شبیر میں افساد بوجود ہے کرکٹ کومنٹیٹر رزوان ایزا کرکٹ ایکسپیرٹ ہے ریاض الدین سینئر سپورٹس جناللس سے انہوں نے میں جوائن کیا ہے کاشف شبیر صاحب جناب اس سے پہلے کہ میں کل کے بیچ کے حوالے سے بات کروں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس دکھائی دیا آپ وہاں کومنٹری کر رہے تھے ہم خود میڈیا گیلری میں موجود تھے ایک لڑکے نے جنگلہ پار کیا اور بابر آزم اچھا ہے یہ اچھی چیز ہے کہ فینز آتے ہیں مل لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ فورنس کرکٹرز بھی ہوتے ہیں مجھے کوئی پولیس پیچھے دوڑتی دکھائی نہیں دی اسے واپسی پر ہی اس سیکیورٹی نے پکڑا اور پھر باہر لے کر چلے گئے جی اصل میں کوئی ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کے کام بھی ہو سکتے ہیں ہونا تو ایسی چاہیے کہ سیکیورٹی والوں کی نظر جو ہے نا ٹورز دا میچ نہ ہو بلکہ ٹورز دا سٹیڈیم ہو اور لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہیں ان سٹینڈز کی طرف ہو تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کوئی بندہ وہاں سے اندر کی طرف انٹرورٹ تو نہیں کر سکتا یا کرنا چاہتا تو میرے خیال ہے یہ سیکیورٹی لیپس دیفنیٹلی انہوں نے سیکھا ہوگا لیکن اس کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ چاروں طرف سے سیکیورٹی کے جو لوگ تھے وہ نمودار ہوئے انہوں نے اس بچے کو بھی پکڑ لیا اور تھوڑی ایک دوسرے کے ساتھ تنبیہ بھی ہوئی کہ بھئی یہ کیوں لیپس ہوئے دیفنیٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی والے جو ہیں وہ فول پروف سیکیورٹی مہیا کریں گے انٹرنیشنل کرکٹرز کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ ایک دھبا لگ چکا ہوا ہے سیکیورٹی ایشیوز کا تو یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. I'm sure کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا یہ ایسا بھی. ہاں چیز سوال بھائی کس چیز سوال 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 کیا؟ یہ بڑی اچھی چیز بھی ہے ہے کہ لوگوں میں اتنا شوق ہے اور یہ اس طرح جو فانس کرتے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں اور اسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے انگلین میں بھی ہوتا ہے of course وہاں پہ وہ اس طرح کے سیکیورٹی کے جنگلے لگے نہیں ہوتے so اس بچے کو بھی کریٹی جاتا ہے کہ بڑی ہمت کر کے آیا. نہیں صحیح بات ہے اپنا فان ہے اس کا کرکٹ کا انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں probably سیکیورٹی والے بھی اس طرح اچھی بات ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے دنیا بھر میں ہوتا ہے جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ سارے کے سارے اکھلیس سیکیورٹی کلیڈ اس سنس میں ہوتے ہیں کہ ان کے ڈی کارڈز ویریفائی ہو رہتے ہیں نادرہ کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے اور ایک ایک بچے کا یا بڑے کا یا فیملی ٹریز ان کے دیکھے جا رہے ہیں before they come into the stadium so اس حساب سے جن کے کارڈ بلوک ہوتے ہیں ان کو بھی وہ نکال لیتے ہیں گراؤنڈ میں آنے نہیں دیتے تو اس سے آپ سے جی بالکل بالکل یہ ہم خود کل دیکھا ہم نے تو کریڈٹ گوز ٹو نادرہ ٹیم اس ویل جو وہاں پہ پولیس رینجز آرمی ہیں وہ سارے بھی so اس طرح سیکیورٹی کا اس طرح ایشو نہیں ہے سیکیورٹی اس پری گوڑ آچھا جی جالو جی واپس آجائیں اب پروگرام پر بات کریں ہم پشاور ظلمی اور کراچی کنگس کی حوالے سے کیا ریاض الدین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے جی اوکے ریاض بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں علیہ السلام لے جی ریاض بھائی آپ کی طرف آتا ہوں پہلے ذرا میں ایک چیز آگئے 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 ریاض بھائی بھی آگئے ہمارے ساتھ ریاض بھائی کل کا میچ پہلے ذرا آپ کے بیوز چاہیئے کیا رہا کیسا رہا پہلے تو بڑا ہم حیران ہوئے کہ تین وکٹس آمیر نے نکال دی تو پشاور ظلمی کے ہاتھ سے میچ نکل گیا اور پھر جیسے گرفت کی پشاور ظلمی نے سارے پلیئرز وہ تھے جو بڑے امپورٹنٹ پلیئر تھے سارے نکل گئے پھر پشاور ظلمی واپس آئی کھیل میں جی بالکل اور سلام کنیتا ہے جو میچ صاحب میں سمچا ہوں کہ بہت ہی بارت بلا رہا بہت ہی اچھا میچ کیا اور آمیر میں پھر کسی طرح کی پرپورننس کا زیارہ گیا اچھا چلے میں ان کی طرفات ہوں کچھ سگنل ایشو ہو گیا جی ریزوان بھائی سے شروع کر لیتے ہیں دوبارہ اس بات کو کہتے میں یاد آگیا ریزوان بھائی بہت اچھا میچ تھا یا کمبیک بہت اچھا کیا پشاور نے پچھلے دو میچ میں آپ دیکھ رہے ہیں بے شک وہ پچھلا لاہور بھالا ہارے بھی لیکن ایک دو یا تین وقتیں پچھلے میچ میں دو گریں اور اس تفاہ تین وقتیں ان کی جلدی گریں اس کے باوجود جو ٹیم جل ٹوگیدھے ہیں وہ ٹیم حوصلہ نہیں ہا رہی وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں آخری منٹ تک ہر اوبر ہر بال کو اچھے طریقے سے یوز کریں اور یہی تی ٹوینٹی کی خاصیت ہے پاکستان جب ایشیہ کب کا مچ ہاری تھی اس مچ میں سی لنکا کے کسی پلیئر نے تیس سکور نہیں کیا تھا چالیس سکور نہیں کیا تھی اور انہوں نے اتنا سکور کر دیا کہ ہم چیز نہیں کر سکے تی ٹوینٹی میں کالٹی یہ نہیں ہمیں چاہیے کہ ایک بندہ آئے اور وہ سورن بنا لے سو بولوں پر ہنڈرڈ کے سٹرائی گرٹ پر بلکہ اوبرال ٹیم کا ٹارگٹ دیکھنا چاہیے وان نائنٹی ٹو ہنڈرڈ ٹارگٹ ٹیم اچھیب کر سکتے ہیں اس کے لئے مختلف طریقے ہیں دو تین طریقے ہیں یا تو شروع کے اوپنز آپ کے سیٹ ہو جائیں تیز کلیں یا پوری ٹیم اس کو اکے کر کے چلتی رہے اور سکور کرتے رہے ٹارگٹ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈیفائن کرنے پڑیں گے اور اسی طرح آپ سکور بڑا کر سکتے ہیں جو بشاور نے کر کے دکھا ہے دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ مینجمنٹ کا پلان تھا انہوں نے مارک کیے ہوئے ہیں کہ کون سے پلیئرز ایک سائیڈ کو روکیں گے اگر وکٹنگ گرنا تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے کیا ٹیم سلو کھیلا لیکن اس نے تین بڑی ساتھ پارٹرشپس نہیں نہیں کھلا وہ اپنے ایک پلان کے مطابق کیونکہ دوسری طرف سے حسیب اللہ جو تھے بہت اچھا کھیل رہے تھے اور وہ ایکسٹر آرڈنری شورٹس مار رہے تھے اپنے سٹرائک ریٹ کو ایننگز کی ایوریج کو اوپر لے جا رہے تھے تو دوسری طرف سے پلیئر کا بنتہ یہ تھا کہ وہ سنگل لے کر اس کو روٹیٹ کرتا جائے تاکہ اس کی فلو لگتی جائے اور جب حسیب اللہ آؤٹ ہوئے ایکسلنٹ ایننگ کھیلی انہوں نے پچاس رنس کی جب وہ آؤٹ ہوئے تو رومن پاول آئے پاول نے وہیں سے شروع کر دیا جہاں سے حسیب اللہ نے چھوڑا تھا تو کیڈمور جو تھے وہ اس کی حساب سے لے کر چلتے گئے آخری جب تین اوور رہ گئے تھے پھر دونوں اینڈ سے کھیلنا تیزی سکور بنانا شروع کر دیا کیونکہ پھر ان کا پلان ہی یہ تھا دونوں اینڈ سے سکور بنیں گے اور وہ ہی ہوا سب کچھ ہوا اس کے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پلان تھا ایک پلان کے مطابق گیم چل رہی تھی میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر گیم کا کھیلنا اتنا ہی امپورٹن ہوتا ہے کہ پیچھے اس کو سٹرٹیجائز کیا جائے کہ کس طریقے سے گیم کو لے کر چلنا ہے کونسا آپ کا انکر رول ادا کرے گا کونسا اننگز کو بنائے گا کونسا کشن دے گا دوسرے پلیئر کو کہ وہ کھیلے ایک گیم تو ہے لیکن ایک آٹ ہے اس کو اس حساب سے لے کر چلنا پڑتا ہے ایک سو بیس گیندے ہیں آپ کے پاس ایک سو بیس گیندوں کو پراپر طریقے سے یوٹلائز کرنا ہے اور یہی کیا پشاور ظلمی نے اس کے برعکس کراچی کنگز کا کوئی پلان نظر نہیں آرہا تھا سٹارٹ ان کو اتنا اچھا مل گیا تھا ماتھیو ویڈ جو ہے وہ اتنا اچھا ایننگ کو لے کے جا رہے تھے لیکن جب دوسرے انڈ سے جو پلیئرز آرہے تھے وہ ان کو کشن نہیں دے رہے تھے ماتھیو ویڈ کو کہ وہ اپنی سٹروکس کل سکے کل ماتھیو ویڈ اپنی پرانی اننگز کے برعکس ہر چیز میڈل کر رہے تھے پراپر طریقے سے سٹروکس لگا رہے تھے رنز کی رفتار کو تیز بڑھا رہے تھے لیکن جب دوسرے انڈ سے وکتیں گری جائیں تو پھر آپ کا پلیئر کچھ نہیں شوے ملک کو دیکھیں اس نے وہ شاٹ ماری جو شوے ملک کی شاٹ ہی نہیں ہے شوے ملک شروع میں آکے دو تین اوور اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے سنگل ڈبل لیتا ہے دوسری ٹی پلیئر کو کھلاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رنز بنانا شروع کرتا ہے لگتا ہے مجھے یہ کہ کراچی کنگ کو صرف ایک پلیئر اون کرتا ہے اور وہ ہے عماد وسیم باقی سب تو آتے ہیں ٹائم پاس کرنے کھیلا اور باہر لکھے رہے ہیں اس سے پہلے سکور کرتا تھا بابر آزم دوست کو کہتے تھے کہ سارے کہہ رہے ہیں جی اماد وسیم کھیل رہا ہے اکیلا لیکن ایک فرق ہے اماد وسیم اٹلیس لڑتا وقت نظر آ رہا ہوتے آپ کو بابر آپ کو لڑتا وقت نظر نہیں آئے سنچریاں بھی کر رہا تھا اکیل بھی رہا تھا کیا لڑتا بہتا نہیں کون سی لڑائی چاہ رہے ہیں اچھا جی ریاض بھائی ریاض بھائی نراز ہو گئے وہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ریاض بھائی آواز آ رہی ہے نہیں اگر جا رہی ہے اچھا جی چلیں اس کو تھوڑا سا یہ بتائیں جی کراچی کنگز ورسز پشاور ظلمی دو میچز ہوئے ہیں اس ہماری پی ایس ایل ایٹ میں اور دونوں پشاور ظلمی کے نام رہے ہیں یہ ایک بڑا کانٹیس تھا جس میں شاید کراچی کنگز میں کیاپٹنسی اگر کہلیں اس کا بھی فوقدان نظر آیا کیاپٹنسی کا فوقدان کراچی کنگز میں نظر آیا جیت گئی وہ دونوں میچ وہ جیت گئی پشاور جیتی نا نہیں نہیں آپ تو کہہ رہے کیاپٹنسی تیم کو بھی لڑنا ہوتا ہے بابر نے بیٹر کیاپٹنسی کی جو جیت گئی دونوں میچز میں آپ کہہ رہے ہیں تو مان جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا بابر اب اس لئے دو کنزیکیٹر میں سکور نہیں کرسکے جہاں تک اس کے اوپر آتے ہیں تو میں کبھی بھی اس کے اوپر تنقید نہیں کروں گا کہ بابر سکور نہیں کرسکے بڑے بڑے پلیئر آؤٹ ہو جاتے ہیں میں خود وہاں ہوں اس لئے فارم آنی جانی چیز ہے لیکن جو از سٹراتیجی جب زیرو پر آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انگری کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے باقی ٹیم اس کی ٹھیک اس کو جو رسپاونڈ کر رہی ہے چل دی ہے which is a good thing پشاور کی ٹیم میں آپ کو یہ نظر آ رہے کہ وہ دو یا تین ینگسٹرز کو دیکھیں اب کل حسی بولا بھی ان کا امرجنگ کرسکو لے کے آئے ہیں so they're playing very bravely کراچی میں ہمیں یہ بڑا فقدان نظر آ رہے ہیں بلکہ اس دنے میں میں لہور کو بھی تھوڑا سا ڈسکریڈٹ کروں گا کہ زمان خان آپ کو چلو پرشتے سال امرجنگ تھا ابھی بھی آپ اسی کو کھلایا جائیں کسی اور کو موقع دے نہیں رہے so آپ دوسرا بھی کھلا سکتے ملتان is playing with two emerging پشاور is playing with two and three بلکہ چوتھا پانچ پہ emerging دو سپننس کو بھی دے چکے ہیں ہارس کو بھی آپ ٹیکنیکلی emerging کی کنسٹر کر سکتے ہیں اگر اس کارٹگری سے نکل بھی گیا 4-5 youngsters کے ساتھ آ رہے ہیں ان کا صرف یہ جیل ٹوگیدر ہونے کا ٹائم چاہیے اس کے بعد وہ وہ they can be a threat in the qualifying اچھا ریاض بھی اس بات سے آپ بھی متفق ہیں یہی کراچی کنگز اور جو پشاور ظلمی کے درمیان کانٹیس تھا جو نظر میں یہ کہ کراچی کنگز کسی بھی شعبے میں اس طرح سے اچھا تو پرفارم صرف اماد بسیم ہی کر رہا ہے یہ بات درست ہے لیکن اس طرح سے ایک ٹیم جل ٹوگیدر ہو کے پرفارم نہیں کر پا رہی دو میچ ہوئے دونوں ان کے ایکس کیپٹن یعنی فارمر کیپٹن تھے بابر آزم کراچی کے اب یہاں کے کپٹان ہیں بابر آزم نے دونوں میچز میں لیڈ کیا پشاور ظلمی کو دونوں میچز پشاور ظلمی جی تھی نہیں دیکھیں کراچی کی جو ٹیم ہے جس طرح سے اس کا کامبینیشن بننا چاہیے تھا اس طرح سے ان کا کامبینیشن بننے ہی پا رہا ہے یا وہ اس کو بنانے ہی پا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کل کراچی کنگز نے پیلڈنگ کے دوران پشاور ظلمی کے خلاف ارلی اسٹیج میں جس طرح سے انہوں نے تین بکتیں حاصل کی میں ہی سمجھنا ہوں کہ وہ جو انہوں نے دباؤ بنایا تھا اس دباؤ کو وہ برقرار نہیں رکھ سکے ایک بات دوسری بات یہ کہ آمیر نے بہت بہت ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مزارہ کیا اور انہوں نے کل اسی طرح کی پرفارمنس کی جس طرح سے دوہزار سترہ میں اوول میں ٹی ٹوئنٹی چیمپئنس ٹوئی کے دوران انہیں نے بھارت کی طلب بڑا شامدار اسٹیل کیا تھا اور بھارت کو دباؤں میں لے گیا آئے گیا اور پاکستان جو ہے مرساز آمد کی قیادت میں تی ٹوئنٹی چیمپئنس ٹوئی ورڈ جیتنے میں کامیاب رات تھا بلکل اسی طرح کی پرفارمنس کل آمیر کی تھی لیکن بس قسمتی سے ان کی ٹیم ان کے کپتان جو ہے اس دباؤ کو برقرار نہیں رکھ سکے اور آپ نے دیکھا پھر مطلب بیٹسمن حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ حارس بابر اور سائم عیوب جو سے عدلی سنگ سے آؤٹ ہو گئے تھے لیکن جس طرح سے کیڈمور حسیب اللہ اور رمین فاظل نے ایننگز کھلنی ہے وہ مارکو چلا رہا تھیں اور اسی طرح کی ایننگز کا مظاہرہ کرنا کھلنا چاہیے اگر بابر آزم دیکھیں کوئی بیٹسمن ہمیشہ مطلب نہیں چل سکتا کبھی نہ کبھی ظاہر ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ اس کو دوش نہیں دینا چاہیے بابر آزم ایک بہت بڑے کھلاری ہیں اور کوئی بیٹسمن ہمیشہ ایک طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکتا اور یہ بڑی اچھی بات تھی کہ پشاور ظلمی کی طرف سے مطلب یہ کہ ان کے جو بیٹسمن کے انہوں نے اس خلا کو پورا کیا اور ان کے دوسرے بیٹسمن جو سے وہ بیٹسمن انہوں نے پرفارمنس دی تو یہ ایک اچھی بات ہے اسی طرح جو سے کراچی کنگز کی جانب سے بھی اگر مطلب یہ کہ میٹھو بیٹس چل گئے ٹھیک انہوں نے تیرے پانس رنز بنائے لیکن طیب طاہر پر ارثمان شیف بلگ بھی وہاں پہ نہیں کھیل سکے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اماد دسین جو ہوں کھیلے انہوں نے ستا فرنز بنائے لیکن یہ کہ جو دوسرے بیٹسمن سے میڈل آرڈر ان کو جو تھی پرفارمنس دینی چاہیے بھی حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پشاور ظلمی کی باولنگ جو ہے تو کراچی کی جیسی بس سمجھ لیں بولنگ ہے کوئی اتنا بڑے وہاں بریاس کا ٹائم آلموسٹ چلا گیا ہے ایک چھوڑا سا بریک لیتا ہوں جی بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا بات کریں گے لاہور کلندہ کوویڈا گلائیٹیٹر کے حوالے سے بھی کراچی کنگز کی جو بیٹنگ ہوئے اس پر بھی بات کریں گے ویلکم بیک جی بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پشاور ظلمی کراچی کنگز کی لاہور کلندہ کوویڈا گلائیٹیٹر کی بھی بات کریں گے کوویڈا گلائیٹر اس وقت سب سے نیچے باٹم پر ہے اور لاہور کلندہ ٹاپ پر ہے اس وقت دو دو ٹیمز ہیں جو سب سے زیادہ ریٹ کی جا رہی ہے اور سب سے کم ریٹ کی جا رہی ہے آج ان کا بھی میچ ہے اور وہ لاہور میں ہے کل سے پھر میچ راول پڈی میں سٹارٹ ہو جائیں گے کل بھی بڑا میچ ہوگا اسلامباد یونائیٹڈ کا میچ ہوگا کاشی بھائی کی فیوریٹ ٹیم ہے اور اس کا بھی میچ زرہ کل کا کل پوست پارٹم کریں گے یہ کراچی کنگز نے کاشی بھائی کیپٹنسی کی جہاں میں بات کر رہا تھا ریزوان بھائی سے بھی ریاض بھائی سے بھی کر رہا ہوں کیپٹنسی میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہنا کہ کیپٹنسی ٹھیک ہے اس کے باوجود چھے چھے میچ ہار رہے ہیں ہم تو ایک میچ جیت کر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنی کیپٹنسی کو بابر آنظر میں اچھا کیپٹنس پرفارمنس وہ دے رہا ہے میں اس پر بلکل کوئی دور آئے نہیں پر کیپٹنسی پر بات ہو رہی ہے کیپٹنسی تو میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے جس طرح کی بھی وہ کر رہے ہیں اور کل ایک موقع تھا کہ ان کو تھوڑا سا پریشر اور اگزرٹ کرنا چاہیے جب آپ نے تین کھلاری آؤٹ کر لی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پر آمیر کو ایک اور دینا چاہیے تھا وہی جو روٹین بنائی ہوئی تھی نا کہ دو آمیر یامین کی جگہ اگر آمیر کو ایک اور دے دیتے ہیں آمیر یامین کو روک لیتے ہیں تو شاید وہ تھوڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا لیکن خیر وہ بات گزر گئی ہے یہ پوسٹ میچ انیلیسیز ہیں اس موقع کے حساب سے کیپٹنس سوچتا ہے لیکن کرکٹ میں ایک سا سٹریٹیجی پکی ہوتی ہے کہ جواب اپنے اپنین کو گھرا لیتے ہیں اور اس کو انڈر پریشر لے آتے ہیں پھر اپنا فل فورس ڈالتے ہیں اس کے اوپر تاکہ وہ دوبارہ اٹھنا سکے لیکن وہاں پر جا کے تھوڑا سا لوز کر دیا تھا عماد وسیم نے کیونکہ وکٹ تو ہم نے شروع میں دیکھی تھی وہاں پر گراؤنڈ میں کہ وکٹ ایسی تھی کہ جو فل بیٹنگ ٹریک تھا ہلکہ الکہ گرین پیچز تھے اس کے اوپر لیکن وہ گرین پیچز خطرناک والے پیچز نہیں تھے اس لئے ٹوٹل بیٹنگ ٹریک تھا عماد وسیم کا بڑا اچھا ڈیسیزن تھا کہ پہلے جو ہے اس نے بالنگ کرنا کا فیصلہ کیونکہ بعد میں ڈیو فیکٹر بھی تھا اور گین اچھی طریقے سے بھی آ رہی تھی کراچی نے اچھا سٹارٹ بھی کر لیا تھا لیکن جہاں تک کیپٹنسی کا تعلق ہے کیپٹنسی پھر بھی ہم کچھ مارجن دے دیتے ہیں لیکن اوورال ٹیم مینجمنٹ کی جو سٹرائٹیجی ہے میرا خیال ہے وہاں وہ فقدان کر رہی ہے جو ٹیم میٹنگ ہوتی ہے جو آپ ہڈل پہلے بناتے ہیں اس میں بیٹ کے سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہاں تو وسیو اکرم ہار کے بعد گراؤنڈ میں نہیں آئے ملے میں دیسائٹ ہوں اتنا بڑا نام ہے دیکھیں وہ اتنا بڑا نام ہے اتنے بڑے وہ پلیئر ہیں لیجنڈ ہے پاکستان کے اور وہ دیفنیٹی دیسائٹ تو ہوں گے کیونکہ دوسرا سیزن ایسا چل رہا ہے جس میں کراچی کنگز پرفارم نہیں کر رہی میرا یہ خیال ہے کہ ان کو دوبارہ سے ریتھنک کرنے پڑے گی اپنی پوری سٹرائٹیجی نیکس پی ایس ایل میں جب ہو جائیں تو پیکنڈ چوز بڑی کلیوری کریں اپنے ٹیم فارمیل بنایں اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا بیٹنگ آرڈر بنا لیں اس پہ ہر جگہ پر آپ دو دو تین تین پلیئر کو وہاں پر رکھتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ یہ نہیں چلے گا تو یہ چلے گا بینچ سٹرینٹ بھی دیکھنی پڑے گی ان کے پاس ہے کیا بینچ سٹرینٹ میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اگلے پی ایس ایل پر ڈال دیا میرے بھائی سٹرینٹ کی باری آپ بینچ سٹرینٹ کو چھوڑیں آپ ان کی ایکچول ٹیم کی سٹرینٹ دیکھ لیں آپ ان کی بولنگ لائن اپ دیکھیں آمیر آمیر یامین اچھا سوشل میڈیا پر اتنی ریزوان بھی سوری اس میں آیڈ بھی کیجے گا اتنی زیادہ تنقید تو ٹھیک ہو رہی ہے فینس بہت زیادہ تپے ہوئیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو کلب کی کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں سٹریٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کچھ جیتے ہیں ایک میچ جیتے ہیں تو واپس اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں ہارنے والی اچھا سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی ہے وہ کپٹن جی کے ساتھ ساتھ اس بات کیا کہ پہلے تو آپ بابر پر ڈالتے تھے ساری چیزیں اور یہ فیکٹ بات ہے آپ ایک پر ڈال دیتے تھے اب کس پر ڈالیں گے صرف کپٹانی یا وسیم اکرم یا کپٹن کی بات نہیں ہے پورا ٹیم کمبینیشن ہے جس نے پندرہ بندے یا اٹھارہ بندے سیلیکٹ کیا اس کو تو دیکھیں آپ بولنگ لائنے میں ان کا دیکھیں آمیر محمد آمیر سے شروع ہوتے ہیں جو کہ ایک آپ کو بتایا ان کا کریئر ختم ہو چکا ہے دو تین دفعہ ریٹائر بھی ہو چکے ایج کی اس حصے میں کل بہت چھی بولنگ کر رہی اس کو لیکن وہ ایک آر میچ میں بہت اچھی کرا سکتا ہے ریگلرلی چار چھے آٹھ میچوں میں اور ساتھ ان کے آپ آمیر یامین ایک غریب پور مینز عبدالرزاق کا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو آکیف جاویج دی ملیٹری میڈیم لیف ٹام آکیف جاویج ہوئے تو یہ کہیں ڈیپتھ کہیں فائر پاور نظر نہیں آرہی اندھی بولنگ لائنہ پہ یہی آپ کو آپ کوئٹا میں یہ مسئلہ ہے لیکن ان کی تو بیٹنگ نہیں چل رہی یہاں پہ آپ کو پورا کمبینیشن دیکھنا پڑے گا امارد و اسیم بہت اچھے وہ شروع کے وور کرانے والے لیف ٹام لیکن وہ اس میں سپن نہیں کرتے گین کو زیادہ تبریز جن کو رکھا ہوا تھا ہمارا تو خیال تو وہ واپس جا رہے لیکن پھر وہ دوسرا مچ بھی کھل کر پہلے تین چار مچوں میں آپ نے کھلایا نہیں سو آپ کا کمبینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے بینچ کے اوپر آپ کو چار کی لیمٹر اوورسیز کی تو پھر آپ کے اوورسیز پلیرز کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا ساری آکے پرفارم نہیں کر رہے ساری آکے پرفارم نہیں کر رہے ساری آؤٹا فارم اکٹھے دی ہی ہوتے 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 ہیں یہ مینجمنٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے آچھا جی ریاز بھائی ایک چیز مزل ارشد بڑا نام ہے وہ سٹیٹس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں کراچی کنگز کو کیا سجیسٹ کی ہیں انہوں نے سٹیٹس کیا 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 پلیئرز لی ہیں کراچی کنگز نے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی بالکل صحیح بات ہے کہ کراچی جو ہے توس اور پک میں مطلب یہ کہ وہ مہارب نہیں رکھ پایا جو دوسری ٹیمیں رکھتی ہیں جس طرح سے وہ مینج کرتی ہیں جب یہ مرلہ بگر ٹیمیں بنتی ہیں تو ان کو اسی وقت کامبینیشن بنانا چاہیے بیٹسرن دیکھنے چاہیے بیٹر دیکھنے چاہیے بولر دیکھنے چاہیے کون آل راؤنڈر ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس طرح سے ان کو چوز انٹک کرنا چاہیے میں اس مٹھا ہوں کہ ان کو یہ کام بہت پہلے کرنے چاہیے اس لیے کہ جب آپ گراؤنڈ میں اس طرح کی ٹیم مطارتے ہیں جس کے کوئی کامبینیشن نہیں ہے جس میں کوئی چمک نہیں ہے مطلب پلیئرز میں تو جب تک آپ گراؤنڈ کے اندر صحیح طرح سے ریاکٹ ہی کریں گے اور پھر یہ کہ دیکھیں انڈیویجل رسپانسیبیلٹی کی بات ہوتی ہے بینچ آفیشلز اپنا کام کرتے ہیں کپتان اپنا کام کرتا ہے لیکن انڈیویجل رسپانسیبیلٹی بھی کلاریوں کو مطلب محسوس کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں تو کوئیٹا اور کراسی کنگز میں جو ہے یہ کامی جو ہے کافی موجود ہے دوسری ٹیموں کو آپ دیکھیں کہ آن اینڈ آف اگر کوئی ایک بیٹر نہیں چلتا یا بالر نہیں چلتا تو دوسرے میچ میں مطلب ہی کہ اسی میچ میں کوئی دوسرا بالر اور بیٹر جو ہے اس جگہوں کو پور کر دیتا اچھی پاپومنس دیتا ہے اور ٹیمیں جیتنی شروع کر دیتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کراسی کنگز اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کے لیے ناممکن تو نہیں ہے لیکن اب بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ اوپر کی طرف آئیں بس یہ ہے کہ دوسری چار ٹیمیں جائیں جیسے لاہور نے پاپومنس کا مظاہرہ کیا اور اس سال سے جب وہ محنیت کر رہے تھے اس کا پھل جو ہے انہوں نے ان کو ملا ہے اسی طرح سے ملتان کی ٹیمیں لاہور ہے اور اسلام آباد کی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ چار ٹیمیں جو ہیں اوپر آئیں گی اور آپ کی اجازت سے یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا ابھی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی بالکل صحیح بات تھی ہمیں سیکیورٹی پر کوئی سمجھو دا نہیں کرنا چاہی تھی اسی وجہ سے ہم نے دس بارہ سال ایک بیڈ لارک ساکھ دنیا پر کی ٹیمیں اور پنجاب حکومت کے درمیان جی دو تین دن تک ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پراسی شفٹ ہو جائیں گے بلکہ ایک بات تو یہ بھی ہو رہی تھی کہ امریکہ یا یہی میں ہوں گے امریکہ میں تو نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ مافیزے کا پروپلم ہوتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیسے پنجاب حکومت پہلے پینتالیس کروڑ پر کی بات ہوئی پھر پچھس کروڑ پر وہ راضی ہو گئے یہ بات آپ کے بلکل ٹھیک ہے آپ ذرا بات کرتے ہیں ریاض بھئی کاشو بھئی اور زمان بھئی لاہور کلندر کوئٹا گلیڈیٹر ایک ٹیم ٹاپ پہ ایک ٹیم باٹم پہ کاشو بھئی کوئی بہت مشکل نہیں ہوتا ہے ایسے موقعوں پر انیلیسس کرنا لیکن کوئٹا گلیڈیٹر کی کیا اس وقت ایسی سٹرنٹھ ہے کہ اور جس طرح کا ہار ہار کے بعد ایک مومینٹم بنا ہوتا ہے جیتنا ہے اب ایک وہ ہنگر ہوتی ہے کہہ رہے ایک جیت چاہیے تو کیا وہ جیت لاہور کلندر سے مل پائے گی کوئٹا کو دیکھیں کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر لاہور کلندر ہار بھی سکتی ہے جس طرح ملتان سلطان نبی رنز پہ ڈھیر ہو گئی ایک اپنے ایک میچ میں لیکن کوئٹا گلیڈیٹرز کا پرابلم کیا ہے ان کا پرابلم ہے ان کا بیٹنگ ان کا پرابلم ہے کہ ان کے پاس ایمپیکٹ پلیئر اس وقت نہیں ہے ایک ایمپیکٹ پلیئر ان کے پاس جیسن روی جو کہ وہ بھی واپس جا چکا ہے تو اب ان کے پاس پلیئرز کوئی بچتے نہیں ہیں کہ جو ان کی اس چیز کو پرابلم کو ریکٹیفائی کر سکیں مارٹن گپٹل ڈیفینیٹلی ہیں آن ٹاپ لیکن مارٹن گپٹل بھی اب اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتے بچتے جو آج سے پانچس بچتے جو آج سے پانچس بچتے ہیں دیکھیں جو ٹیم جو پلیئر اپنے نیشنل سکوار سے نکل جاتا ہے نہ اس کی فٹنس اتنی رہتی ہے نہ اس کی پریکٹس اتنی رہتی ہے نہ اس کی روٹین اس حساب سے رہتی ہے اچھا یہ بالکل ایسا یہ جیسے ڈیل سٹین بھی آئے کوئیٹا گلیڈیٹر سے کھیلنے پر سب نے دیکھا کہ ان کی فٹنس بھی اس طرح نہیں تھی اس طرح وہ نہیں تھی اس مومنٹم میں اس ریدم میں تو یہ بات آپ کی درست ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئیٹا گلیڈیٹرز کی سٹرنث کیا ہے ان کی سٹرنث ہے ان کی بالنگ کیونکہ ان کے پاس دو پریمیم فاسٹ بالر موجود ہیں حسنین اور نسیم شاہ اور وہاں پر وہ ایک ایمپیکٹ کر سکتے ہیں اچھا کیا ہے سب ان کے ساتھ ہی رہیں گا سرنگا کی جگہ یہ بھی ہو گیا نہیں ٹھیک ہے مطلب بالنگ ایسی ہے جس میں وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لاہور کلندر کی تھوڑی ویکنس کہاں جہاں لاہور کلندر فالٹ کر سکتا ہے وہ ہے ان کی بیٹنگ تو ان کو کرنا یہ چاہیے کہ پہلے ٹاوس اگر جیت جاتے ہیں یہ تو خود پہلے بیٹنگ کریں اور تھوڑا بورڈ پر سکور پوسٹ کریں اور پریشر ڈالیں اپنی بالنگ کے اوپر جو اس ٹوٹل کو ڈیفینڈ کریں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ پہلے ہی بالنگ کریں گے اسی روٹین کے حساب سے چلتے جائیں گے تو پھر آپ کی بیٹنگ وہ کام نہیں کر سکتی جب آپ فس جاتے ہیں پھر آپ کو آؤٹ آف ڈا باکس کو سلوشن لے کر آنا چاہیے اور ایک اور مشروع بھی ہے ایک چھوڑا سا وقفہ جیسے کھیل میں ہوتا ہے ویسے ہم لیں گے ایک چھوڑا سا وقفہ واپس آتے ہیں تو ذرا ایک اور رائے لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں ان کی میموری جو ہے نا تھوڑی سٹرانگ ہونی چاہیے ان کو یاد رکھنا چاہیے ویل سمیڈ وہ پلیر ہے جس نے پی ایسل سیون میں ان کو بڑے اچھے سٹارٹ دیا بڑا اچھا سکور کیا جیسن روہے کے ساتھ بھی مل کے بڑا اچھا کی ان کو ویل سمیڈ کو اس دفعہ چانس ہی نہیں دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ سرفراز کپتان کو تیسرے نمبر پرانا چاہیے وہاں آکے اپنے انکس کو بنانا چاہیے سرفراز ہوئے جو چیزوں کو اچھا منوور کر سکتا ہے آپ بیٹسہ کہہ رہے جیسے کیڈ مور کیا ہاں بالکل آٹ او باکس کھیل سکتا ہے تو تھوڑے بیٹنگ میں شفل کریں تھوڑے بیٹنگ لائن کو چینج کریں دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جب آپ پھر جاتے ہیں آپ کو آؤٹ او باکس سلوشن لے کر آنا پڑھا ہے پلیز خوف، ڈرنے کے خوف سے باہر نکل جائیں اور جا کے گیم کو انجوائے کریں لڑیں اور دیفنیٹلی پھر اس میں سپارک پیدا ہوگا لیکن پہلے بیٹنگ کریں پہلے بیٹنگ کریں سکور کو بنائیں بورڈ پہ لگائیں اور اپنے بولرز کو ٹف ٹائم دے کہ وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں آپ کے بولرز ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یہ ہے کوئٹا کے لیمہ سکتے ہیں ہاں جی ریاض بھائی کیا کہتے ہیں کوئٹا اور لاہور دیکھیں لاہور توکر مطلب ہے کہ بہت ہی ایکسٹرارنٹ محومنس داری ہے جس طرح سے وہ جیل ہوکے کھیل رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل کچھ بھی کر سکتے ہیں میچ جیت سکتے ہیں لیکن کوئٹا گلیٹیٹرز کی ٹیم بھی ایسی نہیں ہیں وہ چاہیں تو میچ حساب سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پانچ میں سے صرف وہ ایک میچ جیت سکیں ہیں مارٹن گفتن جو ہے ابھی تک جو ان سے توقعاتی اس طرح گرنز نہیں بنا سکیں اگر آپ حفیظ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے مطلب نہیں کھیل پا رہا ہے جو ان سے ایکسٹیشن قائم کی گئی تھی اب اگر بالنگ لینے نصیم شاہ کو اور حسین کو تو نو ڈاؤٹ بھی ایک اچھے بالرنہ نے پرپارم بھی کیا ہے لیکن جہاں پر ان کو پرپارم کرنے چاہیے تھا آپ نے دیکھا کہ ایک ایک اکوبرز میں ان کے انیس اور مطلب اٹھارہ رنگ بھی بنیں تو اس میں کنسٹنسی ہونی چاہیے بالرز جو آپ کے مین بالرز ہیں ان کی پرپارمینس میں کنسٹنسی جب تک نہیں ہوگی آپ جو ہے میچ میں کچھ نہیں کر سکتے کسی میچ میں وہ بہت اچھی پرپارمینس دیتے ہیں اچھی بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی میچ میں وہ پرپارم نہیں کر ساتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ رنگ بن جاتے ہیں تو میں اس طرح ہوں کہ کوئٹا گلیجیٹرز کے لیے ذکینات مشکلات ہیں پھر ان پر یہ دباؤ بھی ہوگا ٹائکپولوجی گلی کیسی ہے کہ جب ایک تیم اتنے میچیں دھار جاتی ہے تو اس کے ایک دباؤ ہوتا ہے یہ پھتری ایک عمل ہے اور اس مطلب ہے کہ ان کو اس سے باہر نکلنا ہوگا اور ابھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ مطلب آپ کو آؤٹ آف باگ جانا پڑے گا اور سیدھے سیدھے میچز نہیں کھیلنے ہوتے ہیں آپ کو اس میں بھی ورائیٹی لینے آتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جاوید نیادات کفتان نگا کرتے تھے تو انہیں دفتے نہیں ملوئی ہوتی تھی تو وہ وکیٹ کیپر سے پیڈ اتروا کے خود بانتے تھے اور اس کو وکیٹ کیپر سے والنگ کرا دے تھے وہ کہ چاہے وہ وکیٹ نہ لے لیکن ایک ویریشن تو ہونی چاہیے نظر کو آنا چاہیے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ نپی پلی کرکٹ کلیں گے کتابی کرکٹ کلیں گے تو اس سے کام نہیں ہوگا آپ کو گراؤنڈ کے اندر مطلب کوئی نظر دکھانا پڑے گا تو کوئیٹا کے لیے اور کراچی کے لیے چیزیں ہیں کہ وہ اب جیسا بات ہو رہی تھی کہ وہ اس خوف سے باہر نکلیں اور ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہیں ان کو آل آؤٹ جانا پڑے گا تو یہ گئی بات لاہور کیز لاہور کی تیم سے بڑی کانفیجنٹ بھی ہے اور مطلب اس کی پرپارمنز بھی اچھی رہی ہے تو اس کو تھوڑا سے ایج بھی حاصل ہوگا اور یقیناً وہ جیتنے کی طرف جائیں گے اچھا بیسے اپنے خال سے باہر نکلنا یہ ایک خود میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں پر آٹھ ماہ سیزن ہے آٹھ کے آٹھ سیزن میں کیپٹن ایک ہے کیپٹن تبدیل نہیں ہوا کیپٹن اپروچ بھی سمجھ گئی ہیں دوسری ٹیم کہ ایک کیپٹن ہے اس کی کیا اپروچ ہے اور پھر جو ویدن دا ٹیم ہے ویدن دا کیمپ ہے وہ بھی یہ کیپٹن اپروچ سمجھ گیا ہے کیا آپ اس اپروچ کو رزوان بھائی سرفراہ کوئی ایسے چینگ ڈائنامک کے ساتھ کچھ ایسا کر لے گا کوئی اپنا لے اس کے لیے اچھے کپٹان کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایوالف کرتے ہیں ایسے پلیئر ایسے سپورٹسمن اچھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ شین وان کو ہی دیکھ لیں پہلے ماچ میں نہیں وکٹ پڑی لیکن دو سو وقتوں کے بعد تین سو چار سو پان سو آٹھ سو وکٹر ہے یا چھے سو ساہٹ سو وکٹر نہیں اس کی وجہery جمی آنڈیسن کی آپ اگزامپلیں لیں یہ نہیں ہوتا بیٹسمن آپ کی بولنگ سمجھ جاتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں کامبلی اور تندولکر میں کیا فریک ہے کامبلی کا قریر 20-25 مچوں کے بعد تندولکر زیادہ اچھا لما کھلے پندرہ ہزار رن بنا گے سولہ ہزار رن بنا گے چونکہ حالانکہ talent بھائی شاید کاملی کو زیادہ کریڈٹ دیا جاتا تھا کہ زیادہ بڑا پلیئر ہے بٹنلوکر kept learning, improving himself اسی طرح کیپٹنسی میں آپ دیکھ لیں امران خان نے پاکستان کی ٹیم کی کپتانی شروع کی تو وہ آخر میں جا کے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے 87 میں بھی وہ کیپٹن تھے 92 میں بھی کیپٹن تھے 83 والے ورلڈ کپ میں بھی وہ کیپٹن تھے تو یہ اپنی کیسے تھے کہ تین آٹھ سال سے سفراز کرے سفراز needs to improve himself as a player اپنی strategies improve کرنی پڑتی ہیں مختلف ٹیموں کو دیکھ کے آپ سیکھتے ہیں تو یہ this is not an excuse کہ آٹھ سال سے وہ سمجھ گئے ہیں یا تو پھر آپ بلکل ہی بیسی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو فارغ کر دینا چاہیے بٹ اگر آپ evolve کر رہے ہیں اپنے آپ کو improve کر رہے ہیں تو دوسری ٹیموں بھی آپ کی سٹارٹیجی کو دیکھ رہے ہیں چھے سیزن تو میں ہی دیکھ رہا ہوں چھے کیا پانچ تو میں لاسٹ کا ہوں کاشی بھائی تو کوئی ایسی مجھے خاطر خواہ تبدیلی میں ان جنرل بات کر رہا ہوں بیف ایسی بھی کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ایسی تبدیلی دکھائی دی نہیں ہے سفراز کی وہ کپٹینسی بڑی شاندار کرتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو ایک تبدیلی دکھائی دی ہے جس طرح وہ آتے سے نا پلیئرز کے اوپر ان کو ڈانٹنے کے لیے ایسی ہوتی تھی تیم کی وہ تھوڑی دیٹریریریٹ کی ہے اس کے بعد سرفراز کے اندر جو انویشن کا اور جو چیلنج لینے کا اور جو لڑنے کا جذبہ ہوتا تھا وہ کم ہوتا ہوتا گیا تو چیزیں جو دیٹریریریٹ کی ہیں میں بیسی بھی اس چیز کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں کہ آپ ایک تیم کے اندر ایک کپتان بنائے اور پھر صدا بھار اسی کپتان کو چینج ہونی چاہیے تاکہ تیم میں بھی چینجز آئے ہیں اب بیٹرمنٹ آف تیم چلے جی کوئی نئے اچھے گول سیٹل کرنے بہت شکریہ جی کل چار بجے پھر ہوگی آپ سے ملکار ریاض بھائی کا شکریہ کاشی بھائی کا شکریہ اور رزوان بھائی کا شکریہ چار بجے ملتے ہیں جب تک کے لیے اجازت دیجئے جب تک کے لیے